اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست زمیر لفظن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زمیر سٹوڈیو دوستو آج کی کلاس میں ہم پین ٹول کے بارے میں پڑھیں گے اور سیکھیں گے کہ ہم پین ٹول کے ساتھ کیس طرح سیلیکشن کر سکتے ہیں پوٹو شاپ میں سیلیکشن کے لیے جو سب سے زیادہ ٹول استعمال کیا جاتا ہے وہ پین ٹول کا استعمال ہے تو آج کی کلاس میں ہم مکمل سیکھیں گے کہ ہم پین ٹول کے ساتھ کیس طرح کی سیلیکشن کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں اس کا شارٹ کٹ پی ہے اور اگر آپ پی دبائیں گے تو تب بھی پین ٹول سیلیکٹ ہو جائے گا اور اگر آپ یہاں سے سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں تو یہ مختلف آپ کے سامنے آ جائیں گے یہ سب سے اوپر پین ٹول ہے اس کے نیچے فری فارم ٹول ہے کنورڈ پین ٹول ایڈ اینکر پوائنٹ پین ٹول ڈلیٹ اینکر پوائنٹ پین ٹول اور کنورڈ پوائنٹ ٹول ہے تو ان سب کے بارے میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہ آئے آج کی کلاس میں ہم صرف پڑھیں گے پین ٹول کے بارے میں کہ ہم اس کے ساتھ کس طرح سیلیکشن کر سکتے ہیں تو جب آپ پین ٹول سیلیکٹ کریں تو یہاں اوپر پراپرٹی بار میں آ جائیں یہاں پر آپ کلک کریں گے تو یہ ڈراب مینو آپ کے سامنے آ جائے گا اس آپ سے اوپر شیپ ہے اس کے نیچے پاتھ ہے تو آپ نے پاتھ کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے جس طرح کی بھی سیلیکشن کرنی ہے جہاں سے بھی شروع کرنی ہے وہاں پر آپ کلک کریں گے یہ دیکھئے میں کلک کرتا ہوں تو یہ ایک پوائنٹ بنا دے گا اب آپ یہاں پر کلک کریں تو یہ ایک لائنڈراف کو نظر آ رہی ہے یہ لائنڈ آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ کی سیلیکشن کس طرف جا رہی ہے یہاں پر کلک کریں گے یہ دوسرا پوائنٹ بنا دے گا اسی طرح آپ جہاں جہاں پر کلک کرتے جائیں گے یہ سیلیکشن کرتا جائے گا جب آپ سٹارٹنگ پوائنٹ پر آئیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے کرسر کے ساتھ zero کا نشان آ گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ کا پاتھ مکمل ہو جائے گا یہاں پر آپ کلک کریں گے یہ دیکھئے میں کلک کرتا ہوں تو اس نے آپ کا پاتھ مکمل کر لیا ہے لیکن ابھی یہ کچھ بھی نہیں ہے حالی یہ لائنے ہیں ان کو selection میں change کرنے کے لیے دو طریقے ہیں ایک تو آپ control دبا کر enter دبائیں گے تو یہ selection میں change ہو جائے گا میں اس کو window کرتا ہوں اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ right click کریں یہاں make selection پر click کریں تو یہ box آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں سے آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ اس کو feeder کتنا دینا ہے feeder کے بارے میں میں آپ کو مکمل تفسیر سے بتا چکا ہوں اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ میری پچھلی کلاس میں جا کر میرے چینل پر feeder کی پر ایک مکمل کلاس ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے feeder دینا ہے جتنا بھی دینا ہے پرز کرو دو دے دیا تو اس کو okay کر دیں تو یہ selection میں change ہو جائے گا میں اس کو control ڈی کر کے ڈی select کرتا ہوں ابھی pen tool ہمارا select ہے یہ جو پہلے ہم نے selection کی ہے یہ والی یہ بالکل سیدھی selection ہے ٹھیک ہے جی لیکن اگر آپ نے گلائی میں selection کرنی ہے تو وہ کس طرح کریں گے اس کا طریقہ کر یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر click کیا اس کے بعد یہاں پر آپ click کریں تو آپ نے اپنے mouse کا button چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اس کو اس طرح drag کریں گے تو یہ گلائی میں change ہو جائے گا یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح بھی آپ اس کو گلائی میں change کریں گے جہاں پر آپ چھتے ہیں اتنی گلائی لے کر اس کو چھوڑ دیں تو یہ دیکھیں change ہو جائے گا اب اگر آپ نے یہاں پر سیدھی لائن لگانی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ اس طرح لائن لگائیں گے تو یہ گلائی میں لگے گی control that کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سیدھی لائن لگا ہوں تو یہاں پر آپ نے order با کر یہاں پر click کرنی ہے اور اس کے بعد اس کی گلائی ختم ہو جائے گی آپ جہاں پر چاہیں گے وہاں پر اس طرح لائن لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے click کیا تو یہاں تک اس کی selection مکمل ہو گئی اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر میں تھوڑا کرو دے دوں اپنی لائن کو تو یہاں پر click کریں اور اس طرح اس کو کر لیں جس طرح آپ چاہتے ہیں اس طرح کے selection آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح بن گئی اور اس کے بعد order با کر یہاں پر click کیا تو یہاں پر سیدھی لائن ہو گئی اور یہ آپ کا starting point ہے یہاں پر click کریں گے تو آپ کا path مکمل ہو جائے گا اس کے بعد control enter دبائیں تو یہ selection میں change ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب آپ selection آپ کی مکمل ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں کام کر سکتے ہیں تو control d دبا کر میں دوبارہ اس کو ڈی select کرتا ہوں اس کے بعد میں ایک کوئی بھی ہم تصویر open کرتے ہیں تو اس پر میں آپ کو selection بنا کر دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح پتہ چل جائے کہ pen tool کا استعمال selection کے لیے ہم کیسے کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے کوئی بھی ایک تصویر لے لیتا ہوں open کرتے ہیں چلیے یہ یہ ایک picture لے لیتے ہیں control t کر کے اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس تصویر کا background ختم کر دیں remove کر دیں اور اس کو select کریں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے pen select کیا ہے اس کو تھوڑا بڑا کر کے قریب کر لیں اور جہاں سے selection شروع کرنا چاہتے ہیں وہاں سے آپ یہ دیکھیں یہاں سے selection شروع کی اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر گلائی آ رہی ہے میں تھوڑا قریب کرتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح نظر آتا رہے ہیں یہ دیکھئے تو آپ نے یہاں پر click کرنا ہے اور اس طرح اس کو گلائی دے دیں اب اس کے آگے یہ صدی لائن آپ کی جا رہی ہے تو یہاں order دپائیں گے یہاں پر click کریں گے تو یہ لائن صدی ہو جائے گی یہاں پر آپ select کریں اس کے بعد یہ آپ کو گلائی نظر آ رہی ہے تو یہاں پر click کریں یہاں پر اور اس طرح اس کو گلائی دے دیں اب order دپائ کر یہاں پر click کریں ٹھیک ہے جی اب آپ صدی لائن پر جا رہے ہیں تو یہاں پر آ گئے یہ selection ہو گئی تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ گلائی یہاں پر لیں click کریں اس کے بعد اس کو یہاں لے آئیں اور ایسے کر کے اس کی گلائی بنائیں order دپائ کر یہاں پر click کریں اور اب یہاں پر آ جائیں تو یہ دیکھئے اس طرح اس کی گلائی بنائیں اور اس کو کلک کریں یہ بالکل سیدھی ہے تو یہاں پر ہم سیدھا لے آتے ہیں یہاں پر آگے ٹھیک ہے جی اب آپ نے یہ بالوں کی گلائی ہے تو یہاں پر آپ کلک کریں تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ گلائی بن گئی ہے اور دبائیں اس کو یہاں پر کلک کریں اسی طرح آپ اپنی سیلیکشن مکمل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ کلک کیا اب میں جلدی جلدی کرتا ہوں تاکہ آپ کا وقت بات جائے یہ دیکھ رہے ہیں یہ گلائی میں اکڑا تو اس کو کیا کریں گے ہم یہاں پر کلک کریں گے اور اس طرح اڈجیسٹ کریں گے یہ دیکھیں اب اورڈ دبائیا اور یہاں پر اس کو کلک کیا اور اب یہاں پر کلک کر کے اس طرح اس کو گلائی میں سیلیکٹ کر لیں گے اور دبا کر اس کو کلک کریں اور یہاں پر آپ کریں تو یہ دیکھیں یہاں پر گلائی بن گئی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اندر کی طرف گلائی ہے یہ چھوٹی سی آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ یہاں پر کلک کریں گے اس طرح نیچے گلائی لائیں اورڈ دبائیں اسی طرح آپ اپنی سیلیکشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی میں ذرا جلدی جلدی کر رہا ہوں جب آپ کام کریں تو آرام سے کریں گے تو بہترین سیلیکشن ہو جائے گی اب یہ انگلی ہے تو یہاں پر اس کو رکھیں اور اس طرح اس کو اس طرح گول کریں آلٹ دبائیں ٹھیک ہے جی اس طرح آپ سیلیکشن کریں گے یہ آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جب آپ یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر سیلیکشن مکمل ہو جائے گی اور اب آپ رائٹ کلک کریں میک سیلیکشن کریں اور یہاں پر چلو یہ دو کا فیدر کافی ہے اس کو اوکے کر دیں یہ اوکے ہو گیا اب اس کی آپ کا مهم کافی کرتے ہیں یہاں سے کافی کر لیں یا کنٹرول سید با کر کافی کر لیں اور کنٹرول وید با کر بھی آپ اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں دوسرے فولڈر میں اور یہاں سے بھی پیسٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے پیسٹ کیا یہ اس کا الگ سے ایک فولڈر بن گیا اگر اس کو ہم بند کریں بلکہ میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بیک گرونڈ بہترین طریقے سے ریموڈ ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی اب اگر اس کے پیچھے آپ کوئی اور بیک گرونڈ لگانا چاہتے ہیں تو اپنی مرضی کا لگا سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو لگا کر دکھاتا ہوں دیکھیں یہ اوپن کیا اور یہاں سے ہم یہ والا بیک گرونڈ لے لیتے ہیں اس کو کافی کر کے یہاں پر لے آتے ہیں اور اس کو کنٹرول ٹی کر کے ایڈیسٹ کرتے ہیں جی اس طرح اب اپنی تصویر بارے لیئر کو اٹھا کر اس کے اوپر لے جائیں تو یہ دیکھئے آپ کا بیک گرونڈ بھی چینج ہو گیا اور آپ کی تصویر بھی بہترین طریقے سے ایڈیسٹ ہو گئی ہے اس کی ایک اور چھوٹی سی مثال میں آپ کو اور دے دیتا ہوں اس کو ڈلیٹ کر دیں جی اس کو بھی ڈلیٹ کر دیں یہاں سے پین ٹول سلیکٹ کریں ٹھیک ہے جی اب دیکھئے یہاں پر کلک کریں اور یہاں پر اس طرح کلک کریں تو اب ہمیں گلائی کی ضرورت ہے تو اس لئے ہم اور دبا کر یہاں پر کلک نہیں کریں گے دیکھئے اب میں یہاں پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ کلک کیا اور اب میں اس کے برابر آ جاتا ہوں اس طرف یہ ٹھیک ہے جی یہاں سے آپ اس کو گلائی دے دیں یہ گلائی ہو گئی اور اب یہاں پر اس کو کلک کر دیں تو یہاں پر رائٹ کلک کریں میک سلیکشن کریں اور اس میں کوئی بھی کلر فیل کر دیں تو یہ دیکھئے اس کی شکل کس طرح ہو گئی ہے یہ دیکھئے میں ایک تکون بنا رہا ہوں یہ میں نے سلیکشن کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ پوائنٹ نہیں چاہیے تو یہ دیکھئے یہاں پر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کا پوائنٹ ختم ہو جائے گا جس پر کلک کرتے جائیں گے یہ پوائنٹ ختم ہوتا جائے گا آپ یہاں پر آ جائیں تھوڑی دیر کا سرکت باقہ رکھیں تو یہ سارے آپ کے اناب کے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں آپ دو تین یہ اوکشن اور اہم ہیں ان کے بارے میں تقصیل سے پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ انشاءاللہ پین کے ساتھ کسی قسم کی بھی سلیکشن کرنے میں آپ کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا تو آج کی کلاس میں اتنا ہی کافی ہے کیونکہ اگر مزید بات کی تو کلاس لمبی ہو جائے گی اور آپ بھی کنفیوز ہو جائیں گے میری یہ کلاس آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے کا عذاب ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسندہ تھی ہے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ